سوال ایک پڑ سوال ہے کیونکہ آپ بکات کو بھی بلہ چیز تکے سے جانتے ہیں آپ نے کی ایسے کیسی جب جنتہ کے سامنے لائے جنتہ نے آپ کو کافی سا رہا روشن سکیم کی بات کے تمام وہ چیزیں جس میں آپ نے حصہ لیا ایک چیز جانا چاہتا ہوں اب ہی کا ایڈوکیٹ آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو ڈیلی ویچرس ہیں ہمارے کیونکہ جس طرح سے ایک ہیمور رائٹس کی بات کر رہی ہیمور رائٹ کانسل آف انڈیا جو ہے وہ بھی ان کے طرف جو ہے کئی بار جو ہے وہ آتے ہیں ان کے کئی بچیر مینجر کے جو ٹیئے ہیں ان کو ساتھ دیتے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے کیا لگتا ہے کہ ان کی جو رائٹس ہیں ایسے آپ کسی سے کام کروا رہے ہیں بہتر ان کو دے رہے ہیں لیکن جو چیز چاہیے ایزے پورے دیش کے در جو لاغو ہے آپ کہتے ہیں کہ کانسلوشن دیش کا لاغو ہو گیا ہے تو اس دائرے کے اندر ابھی بھی جو ہے مینوم بیجی سن کو نہیں دیا جارا ہمارے ساتھ کا ہی ہمارا پہلا حصہ دا لداک وہاں کے گورنر جو ہے ایک سہاسک فیصلہ لیتے ہیں وہاں پہ ان کو مینوم بیجی سیکٹ کے تحت دائرے کے لیے اندر لیاتے ہیں یہاں کے ایل جی ابھی تک جو ہے ڈیریل کر رہے ہیں گندے کو پچھلے کئی سالوں سے میں نے آپ سے بار بار یہ سوال بچ ہے تو کیا کوئی کانون کے دائرے میں رہ کر کوئی وہ اس طرح بھی رک کر سکتے ہیں کہ ہمارے رائٹ سنویں وہ ہمیں دیے جائیں جس طرح سے اندر کانون کے طرح دائرے میں ہمیں کام لے رہے ہیں آپ تو ہمارا اس طرح سے بیتر نہیں دے رہے تو کوئی وہاں پر بھی کوئی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ڈور کھلتا ہے کوئی وردوں کے لیے کھولتی ہے لیکن بہت درباقی پورن ہے کہ ایسی پرستیتی ہے اور ہاں کانون کے مادھیم سے بہت سارے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں اور یہ تو ایک یود ہے جسے لڑنا ہے ایکل پہ فاریکل ورک یہ سترل پرمسپل ہے یہ کانون ہے تو اس کی اولنگھنا جب سرکار کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے لڑ کے ہم اس میں وجاہ پاس اکتے ہیں لیکن یہ سنبھاویک بات ہے کہ اگر آپ کو قوٹ کروک کرنا یا کانون کی مدد لے نہیں ہے اوٹس کے مادھیم سے جوڈیشیری کے مادھیم سے تو پھر آپ کو سوائم سامنے آنا پڑے گا we in the capacity of an advocate آگے آپ کی بات رکھ سکتے ہیں لیکن یہ have to come politically speaking politically دیکھئے سرکار کو تتکال پربھاؤ سے ان ساٹھ ہزار پریوار یا ساٹھ ہزار جاتھک پریواروں کو regularize کرنا چاہیے لگاتار ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں unfortunate situation یہ ہے کہ کانونگریس ہو جاہے بی جی پی ہو دونوں ہی سرکاروں نے ایک کی بات نہیں سنی اگر ایک سرکار نے employ کیا تو اس سرکار کی ذمہ واری تھی کہ سمجھ رہتے آپ ایک قانون بنا کے نا ریگلرائز کرنے کا بھی کام کریں بیچ میں قانون بنے بھی تھی 1994 کے rules ہیں جس میں contractual جو لوگ ہیں انہیں regularize کرنا سات سال کی effective service کے بعد وہ سب چیزیں تھی بہت سارے لوگ اس میں ہوئے بھی بہت بڑا chunk ایک رہے بھی گیا اس کے بعد بھی recruitment ہوئیں لیکن سرکاروں نے اپلیکیٹ کیا اپنی ذمہ واری نہیں سمجھی اور دیکھیں جب آپ سرکار میں آتے ہیں پھر آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ Congress نے کیا تھا یہ BJP نے کیا تو ہم نہیں کریں گے then you have to take responsibility اس کو آپ کی responsibility ہے آج ہم سرکار میں آ دیں ہمارے سامنے ایک situation ہے کہ لوگ دربدار ہو رہے ہیں وہ کیوں دربدار ہو رہے ہیں that is not important وہ کیوں دربدار ہو رہے ہیں اس سے آپ سیکھ لے کے آگے ویسی بیوستہ نہیں منائیں گے لیکن جو لوگ دربدار ہو رہے ہیں ان کی آپ مدد کریں گے ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے ان کی سمسیاں کو ختم کرنے کے لیے کوئی آپ ایک سمدھانک solution find out کریں گے problem یہ ہے کہ چاہے بھاج پہ ہو Congress ہو Congress ہو انہوں نے declare کر دیا ہے کہ ہم problem بن کے ہی رہیں گے solution کا حصہ نہیں بنیں گے ہم problem کا حصہ لگیں گے اب اس پر لانچن لگائیں گے اس پر آروپ لگائیں گے لیکن کریں گے کچھ نہیں Congress کی leaders بھی آپ دیکھنے چاہیے مجھے بتائیں یہ کون ہے ایسا وقتی جو کھڑا ہو کے daily visits کے لئے لڑ سکتا ہے effectively اپنی باد رکھ سکتا ہے کون ہے BJP میں آپ دیکھنے چاہیے صرف جھوڑ بولا کہنے کی چھنٹا نہ رکھنا اور ایک لپ سروس پہ کرنا کون لڑ سکتا ہے ڈیوی بیجرز کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے اس میں کیونکہ سوال اس نے پوچھا ہے کیونکہ سرکار نے ایک آرٹن نکان دے یہ کہا ہے کہ جس نے بھی گولمنٹ اپلوائیز وہ پروٹیسٹ نہیں کریں وہ اپنی جواب پروٹیسٹ نہیں کریں گے پیچھ میں ابھی کیونکہ سمارٹ سٹی کے جگہ میں میں تھا تو سمارٹ سٹی ہے تو اس میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا کچھ ویڈیوز فارم لیا کہ ان کو ڈریکٹ ہی ان کو نوکلی سے وہاں نکال دیا اگر یہ لوگ اس دکل سے رکھ کرتے ہیں تو ان کے اوپر کروکو کاروے کریں ہم نے آرٹن نکال تھا کیوں چلے گے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ قانون تو پہلے سے لیکن اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے آپ کو سرکار کو کھوٹنوں پہ لانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی strength بیلڈ کرنے پڑے گی آپ کو اپنے میں unity بیلڈ کرنے پڑے گا آپ اپنی association بنائیے association کو professionally چلائیے association کو strong کیجئے جو طاقتور ہے وہ لڑ سکتا ہے اگر آپ کی association دس حصوں بٹی ہیں اگر آپ کی association میں ایسے لوگ ہیں جو political parties کے ساتھ connected ہیں اور ان کے کہنے پر کچھ چیزیں اندر کرتے ہیں لوگوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوئے ایک افیکٹیو لیڈرشپ کے ساتھ اگر نہیں چل رہے ہو تب تک آپ نہیں لڑکا ہوگا یہ سچ چاہی ہے اس چیف کو سمجھنا چاہیے میں کسی ہوا باجی میں نہیں رکھنا چاہتا کسی بھی وقتی کو اگر آپ کا سنگٹھن مجبوط ہے تو آپ سنگٹھن مجبوط ہے تو آپ کو اپنے لگوا سکتے ہیں اگر آپ کے سنگٹھن میں فشیرز ہیں ڈیویشنز ہیں پولیٹیسائیزیزیزیشن ہیں تو پھر یہی پرنام ہوگا کچھ کے خلاف کاروائی ہوگی باقی کھڑے نہیں ہوں گے ہم کے ساتھ اور سٹرائک میں ڈر کی محابنہ پیدا ہوگی ڈر کی محابنہ پیدا ہوگی جس کا فائدہ جو ہے یہ افسر اٹھائیں کیا لگتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے سوچا کہ بہلے کی قانون کی طرح اگر یہاں سرکات سے مدر نہیں ملی تو دوسری طرف ہے کورٹ کورٹ کی تعلق کر سکتے ہیں محابنہ پیدا ہو سکتا ہے سموہ بنا زیادہ ہے بلکل ٹھیک ہے کہ اس کے علاوہ بکلپ کیا ہے کورٹ ایک ماندھیا میں وہاں پر بنیپ اپ ویژیس ایکٹ کا آرگیومنٹ لیا جا سکتا ہے ایک وان ٹائم کچھ سیٹلیمنٹ سب جو ساتھ ازار لوگ ہیں اس کا آرگیومنٹ لیا جا سکتا ہے پھر اس میں سرکار کیا جواب دیتی ہے اس کے اندر کوئی سمادھان نکالا جا سکتا ہے لیگل آنسرز فائنڈ اوٹ کیا جا سکتے ہیں جب آپ کے پاس لڑنے کے علاوہ دوسرا کوئی وکلپ نہیں ہے تو پھر زیادہ وے نہیں کیا جاتا یہ میں بار بار ایک دن پر یہ ہی دیتا ہوں کہ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ ہسپٹل اسے اس گارنٹی پر پھوڑی لے کے جاتے ہیں کہ اگر میں ہسپٹل لے کے جاؤں گا تو بچے گا یا نہیں بچے جا یہ بینہ سوچے آپ اسے ہسپٹل لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہسپٹل لے کے جانے کے علاوہ دوسرا کوئی وکلپ نہیں رہتا اگر کوئی سیریس کی بیمار ہو جائے کوئی چرزہ کرتا ہے کہ بچے گا تو لے کے جاؤں گا نہیں بچے گا تو پھر لینے کی کیا فائدہ ہے کیونکہ ویگر ایڈوکیٹ بھی آج ان سے لگر اڈوائیز ہی سمجھی آپ لوگ کو بل چکی ہے یہ سوال میں ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں جو ٹیلی کے جارس میرے بھائی ہیں اگر آپ ایک ہوں گے تو آپ کے لئے حق جو ہے وہ جلد ہی آپ کو ملے گا یہ ان کا کہنا ہے تو بیگر ایڈوکیٹ بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کے پولٹیکل اگر بات کے لیڈر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ لوگوں کا آئے دیکھیں